جی آگے بات ذرا سیاسی کرتے ہیں کیونکہ کل کا دن جمہو کشمیر کے ذاویے سے جب آپ دیکھتے تو کہا جارہا کہ ملک میں پہلی بار ایک ایسا نظام متعارف کرایا گیا جس کی شروعات جمہو کشمیر سے ہوئی اور جمہو کشمیر کے اندر جلیہ شروعات ہوئی تو وزیر الداخلہ نے ورچولی کانفرنس میں ایڈرس کیا اور بات سامنے رکھی ہے اور وزیر الداخلہ کی جو بات ہے وہ انتہائی عام ہے کیونکہ کل وزیر الداخلہ نے ایک کے بعد ایک بات جو ہے وہ سامنے رکھی ہے وزیر الداخلہ نے کل جہاں سیاسی جماعتوں کے نام لیے بغیر کچھ لیڈروم پر تاپر توڑ حملے کیے کہا کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہاں پر اس طریقے کی ہوا پیدا کر رہے ہیں کہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس کے اول جمہو کشمیر کی زمین کو بیچا جا رہا ہے تو ایک مثال سامنے دی جائے کہ کہاں پر جی اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے تو ایک تو یہ بات ان کی طرف سے رکھی گئی دو باتیں کافی امپورٹنٹ جو بیک ٹو بیک ان کی طرف سے سامنے رکھی گئی کہ الیکشن ہوگا جمہو کشمیر کے اندر لیکن اس کے پہلے شرطیاں حد بندی کمشن کا ہونا ضروری یعنی حد بندی جو ہو رہی ہے اس کی ریپورٹ آیا وہ منظور ہو جائے اس کے بعد چناو ہوگا اور مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا یہ مناسب وقت جو استعمال کیا گیا یہ گالباً پہلی بار نہیں ہوا ہے جس دن جمہو کشمیر کی تقسیم ہوئی دو ریاست دو یونین ٹیریٹریز نے اس کو تقسیم کیا گیا اس وقت بھی اس بات کا اسی بات کو دور آیا گیا کہ مناسب وقت پر یونین ٹیریٹریز سے ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا جمہو کشمیر کا جہاں ایک طرف سے وزیر داخلہ اپنی بات سامنے رکھ رہے تھے وہیں پر وزیر مملکت اور لیفٹین گورنر نے بھی اپنی بات سامنے رکھی ہے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے جہاں جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو حائل مشکلات کا ذکر کیا وہیں پر انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ جمہو کشمیر کے نوجوان جو مختلف مراحل پر امتحانہ دیتے تھے مرکز کے معاملت والی دیا جو دفتر ہے اب وہاں پر کومن سرویس سنٹرز کھولے جائیں گے اور ون ٹیسٹ پور آل سنٹر سرویسز ہوگا یہ بات ان کی طرف سے کل ساف کر دی گئی ہے اور لیفٹین گورنر نے جہاں افسروں کی پیٹ تھپ تھپ آئی وہیں پر ایک ویجن ڈاکیمنٹ ہر زلے کے اندر ہو اس کو لے کر بھی اپنی بات سامنے رکھی ہے یعنی مرکزی وزیر داخلہ نے کل جب یہ کہا کہ سال 2019 کے بعد بدلاؤ کیا ہوا تو ان کی ایک بڑی بات جو کافی ہٹ ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب پاکستان ایم بی بی ایس کے لیے نہیں جانا ہوگا یہ بڑی دلچسپ بات ان کی طرف سے کہی گئی کہا گیا کہ کیوں اب حالات بدل رہے ہیں اور دوہزار بائیس میں پانچ سو سیٹوں سے بڑھا کر اب گیارہ سو سیٹیں میڈیکل کالجز کی بڑھا دی گئی ہے کالجز بڑھا دیئے گئے ہیں نرسین کالجز بڑھا دیئے گئے ہیں اور انفرسٹرکچر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کل وزیر داخلہ نے ایک اور بات بھی بتائی کہ آنے والے ایک سال کے دوران کم و بیش پانچ لاکھ بیروزگاروں کو روزگار کے موقع بھی پراہم کیے جائیں گے یہ کم ہو رہا تھا جب گوڈ گورننس انڈیکس جاری کیا گیا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ گوڈ گورننس انڈیکس جاری کیا گیا اور اس گوڈ گورننس انڈیکس کے اندر جمہو کشمیر کی پرفارمنس کو ٹیلی کیا گیا تھا اور یہ اب بتایا گیا کہ ہم نے جی تبدیلی دیکھی ہے انڈسٹریز اور کامرس کے اندر اگری کلچر کے اندر اور وہ اعداد و شمار بتا دیئے گئے ہیں اس انڈیکس کے اندر جو گوڈ گورننس انڈیکس کا جاری کیا گیا سرکار کی طرف سے اس میں کہا گیا کہ تین اشاریہ سات فیصدی گوڈ گورننس انڈیکٹر میں ریز ہوا ہے جی سال دوہزار انیس سے سال دوہزار اکیس کے درمیان کیونکہ کامرس کے اندر اور انڈسٹری کے اندر اگری کلچر کے اندر اور منسلک سیکٹرز کے اندر کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور انہی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ بہتری جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کل وزیر داکھلا صاحب کیا کچھ کہہ رہے تھے پھٹا پھٹا ذرا اس کو ریکال کیجئے گا اس کے بعد سیدھے چلیں گے ہم سری نگر جہاں سے ہمارے ساتھ محمد صورت تارکہ میں سامنے جوائن کرنے لگے داکھلا وزیر صاحب کن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں بسٹ ادیش ہے کہ جنمو کس میر کی جنتہ کو بھرشتا چار ویہن ساسن ملے ان کو اپنے وزیبے کے لیے کسی کو کچھ دینا نہ پڑے ان کو اپنے یوجناوں کے فائدے کے لیے کوئی بیچیلیوں کی ضرورت نہ پڑے جنمو کس میر کے سبھی کسانوں کو چھے ہزار روپیا سیدھا ان کے بینک ایک آکاؤنٹ میں ملتا ہے جنمو کس میر کے کسی بھی بیمار بکتی کو پانچ لاکھ تک کی ساری سواست کی سویدھائیں آج بے روپٹوک کسی بھی اپتال میں جائے ملنے لگی میں پوچھنا جاتا ہوں جو سوال اٹھاتے اتنے سال تک یہ تین پریواروں نے ساسن کیا ہے یہ سب کیوں نہیں ہوا اگر یہاں پہ کر نہیں سکتے تھے تو پھر سے جمو کس میر کی جنتہ کو گھومرال کرنے کا کیا مطلب ہے مگر جس پرکار کے بیان جمو کس میر کے کچھ نیتات دے رہے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جمو کس میر کے اندر ٹوریزم بڑے میں سپسٹ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیانوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جمو کس میر کے اندر اس ورس سردیوں میں ریکورڈ ٹوریسٹ آئے ہیں اور یہ گھردھی آنے والے دینوں کے اندر بھی چالوں رہنے والی ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جمو کس میر کے اندر روزگاری کا ٹوریزم سے سیدھا رشتہ ہیں پرنٹو ٹوریسٹ نہ آئے ایسے بیان دے کر یواؤ کی روزگاری کو ان کو روزگاری سے دور رکھنے کا جو سڑھی اندر چل رہا ہے اس کو جمو کس میر کی جنتہ نے بھی جاننا چاہیے میتروں کچھ اپنے نہیت راجنیتک سوارت کے قارن کچھ لوگ جھوٹ چلا رہے ہیں میرا آپ سبھی کو اور ویسیس کر جمو کس میر کے یواؤ کو آگرہ ہیں کہ جھوٹوں کے لیے ان کو سوال پوچھنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں کہ گھاٹی کی جمین چلی جائے گی ان کو جا کر پوچھے کہ سوچی لائیے گھاٹی میں کس کی جمین گئی ہیں اس پرکار کے جھوٹوں سے گمراہ کر کر جمو کس میر کے وکاس کو عورود کیا جا رہا ہے جو کہتے تھے ہنسہ بڑے گی ان کو پوچھے کہ ہنسہ بڑی ہے یا کم ہو گی ہے انویسٹمنٹ آئے گا ہی نہیں آج بارہ ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ آ چکا ہے اور ٹوریسٹ بھی بڑے ہیں وکاس کے داستے پر جمو کس میر چل گیا ہے مطروں زیادہ ڈیمکروٹیک پروسیس کا سوال ہے ڈی لیمیٹیزن شروع ہو چکا ہے شروع ہونے کے بعد ہم چنانتی ہم چناؤ کر آئے جائیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ بھلے کچھ بھی کہے جمو کس میر کو پونہ راجعہ کا درجہ دینے کیلئے بھی میں نے خود نے لوگ سبا کے اندر آسواسان دیا ہے کہ جیسے ہی ستیتی سامنے ہو جائے گی جمو کس میر کو پونہ راجعہ کا درجہ ملے گا محضر داخلہ صاحب کے چند الفاظ اور چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے دوبارہ اس وقت پلے کر دیا لیکن اس پر ذرا پولیٹیکل ریاکشن بھی دیکھتی ہے ہمارے ساتھ معروف تجزہ نگار اور سیاست کے ماہر اور سابق رکنی پال اسمبلی محمد زب تارگامی صاحب سی پی آئیم کے سینئر لیڈر بھی ہے اور گپکار الائنس کے ترجمان بھی ہے بہت بہت شکریہ جی تارگامی صاحب جوائن کرنے کے لیے تارگامی صاحب جس طریقے سے کل کی تقریب ہوئی ہے اور سب کی نظریں تھیں کہ وزار داخلہ صاحب کیا کچھ وہاں پر بیان دیں گے جو بیان سامنے آیا ہے اس پر آپ کا پہلا رد عمل لیکن جہاں تک ہوم منسٹر صاحب نے جو کل کہا اگر آپ حقائق کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے تو صاحب ظاہر ہوگا کہ حقائق گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہیں اور کلیمز سرکار کی طرف سے حصب دستور کچھ اور ہے مثلاً یہ جہاں تک گھر گورنس کا تعلق ہے یہ ایک یونیورسلی ایکسپٹڈ پرنسپل ہے کہ لوگوں کی پارٹسپیشن سے ہی گورنس میں بہتری آ سکتی ہے یا اسی گورنمنٹ کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے جس میں اکاؤنٹیبلیٹی ہو جنتہ کے سامنے تو دیئے رپیزنٹیوز تو انسٹوشن ایک اسٹیبلیشڈ فاکٹ ہے دوسری بات جہاں تک ابھی انہوں نے کہا کہ گمراہ کیا جا رہا ہے بے روزگاری کے سوال کو لے کر مجھے یہ بتائیے ٹورزم پہلے بھی تھا نا تب جب ٹورسٹوں کو زبردشتی گاڑیوں میں پوٹنوں سے نکالا گیا یاترہ کو بند کیا گیا اور باہر بیج دیا گیا کس نے کیا یہ بھی میرا ایک سوال ہے ایک شہری ہونے کے ناتیں مجھے یہ بتائیے کہ ٹورزم کا جہاں تک تعلق ہے ایک سیکشن کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیشہ کشمیر کے لوگوں نے جمہوں کے لوگوں نے ٹورسٹوں کا احترام بھی کیا خوش آمد بھی کیا کیونکہ ان کی روزی روٹی کا سوال ہے لیکن ٹورزم تب بھی اور آج بھی ہماری اکونامی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جمہوں میں بھی کشمیر میں بھی اور لگاک میں بھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیوں یہ چھپاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہا روزگار ملے گا ہمیں یہ بتائیے اعداد شمار جب سے اس ریجن کو آپ نے ڈاؤن سائز کیا یوٹی میں بدل دیا ڈوائیڈ کیا تب سے لے کر آج تک روزگار کی سہولیا جمہوں کے کشمیر کے لدہ کے نوجوانوں کو کتنی ملی یہ ہمیں بتائیے گا اور شرح کیا ہے بے روزگاری کی انڈیکس یہی بتا رہا ہے کہ جو ہماری شرح ہے جمہوں کشمیر میں وہ ملک کی شرح سے تہیزا رہا ہے بے روزگاری کی اس کے علاوہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہم وقت پر چناؤ کرا لیں گے اور وقت پر سکیٹ خود رسٹور کر لیں گے چاہ سا ایک شہری ہونے کے لاتے آپ بتائیے یہ مناسب وقت آئے گا کب یہ اس موسم کے بارے میں خبر کون دے گا ہمیں کہ آج اس کے لئے موسم سازگار ہے جب آپ کا وعدہ پارلیمنٹ میں اس کو پورا کیا جائے گا دوہزار انیس کا وعدہ ہے اور آج دوہزار بائیس ہے اور پھر آج ابھی چھو بیس جنوری یومی جمہوریہ ہم منا رہے ہیں آئین بنا ہے اس روز مجھے یہ بتائیے جمہور کشمیر کو آپ ڈپرائیو کیوں کرتے ہیں اس روٹین حق سے جو یونین ٹیوریٹریز کو بھی ملا ہے جو سکیٹس کو بھی ملا ہے جو ہر سکتہ پر ملا ہے اس کا جواب تو غالباً شاہ صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے جی بدبندی ہونی ہے اس کے بعد چناہ ہونا اور اس کے بعد تیسرے ملے پر میں جوور صاحب اسی پڑھاؤں گا جب ہم پرائیم منسٹر سے ملیں تب بھی انہوں نے کہا الیکشن دی لیمیٹیشن الیکشن اور اپرابرے ٹائم پر سٹے تھوڑ میں صرف میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مارش دو ہزار دیس میں دی لیمیٹیشن کمیشن کانسٹوٹ ہوا آج کیا ہے آج جنوری دو ہزار بائیس ہے ابھی کونسی ایگزرسائز پوری کی حتیٰ کہ میری رائے میں جو دی لیمیٹیشن کی ضرورت نہیں اور میری نظر میں یہ زیری سماعت ہے سپریم کوٹ میں ری آرگنیزیشن ایکٹ ایٹسل اس نے اس کی قانونی جواجد بھی نہیں ہے میری نظر میں تب بھی اگر سرکار کا ورشن مانا جائے کتنے اور منینے اور سال لگ جائیں گے اس دی لیمیٹیشن کے پروسس کو بہانہ بنانا تاکہ الیکشنز نہ ہوں تاکہ اور ساتھ کی ساتھ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں کنٹرول کیا ہے ہر چیز کو وائیولنس اب لیول پر منیجیبل لیول پر پہنچی ہیں تو مجھے یہ بتائیے ابھی اسی تقریر میں آپ نے فرمایا شاہ صاحب کہ جب حالہ بہتر ہو جائیں گی یہ بہتری اور نارمل سی کے دعوے آپ خود ہی کر رہے ہیں ایک ہی جملے میں تھوڑا سا از سر جنو اپنی ہی تقریر آپ دیکھ لیجئے آج کی ہی اس میں دیکھ لیجئے کتنا تضاد ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ جمعہ کشمیر میں میرا مشورہ ہے ایک ایک شہری ہونے کے ناتے جل کے جل کو بہلایا نہیں جاتا ہے اب اس قسم کے ناریٹیوز سے جمعہ بھی ناراض تشمیر بھی ناراض لداغ بھی ناراض ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ناراض کی کوئی مانے نہیں رکھتا بڑی امپورٹن بات ہے چونکہ میں ٹوک نہیں رہا تھا میں سن رہا تھا آپ کی بات کو کیونکہ آپ کا ریاکشن بڑا امپورٹر تھا یہ وہ تین طرح کا ریاکشن تھا یہ سورہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اصل حقائق سے دور رکھنے کی کوشش کی جاری ہے تو اب ہمیں اس کی زیادہ کوئی پرواہ نہیں ہے جی وہ چکتے رہے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ہوتے رہے ہم نے اپنے مشن پہ کام کرنا اور we are on it تو کیا میں یہ سمجھو نارے باتیں کہہ رہی تھی مرکزی حکومت اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے میں ایک چیز جوہر صاحب مجھے کچھ سیکنڈ دے دیجئے جی 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 بتائیں آواز میں میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کیا مشن ہے پردہ اٹھائیے نہ شاہ صاحب ملک کو بتائیے اگر الیکشن نہیں بی لیمیٹیشن کا سلسلہ سوست طرف تاری سے کام کرے اور شمیر کے بارے میں آپ کے پاس نقشہ کیا ہے ملک کے سامنے رکھئے ابھی پارلیمنٹ کا سیشن آنے والا ہے یہ نقشہ رکھ لیجئے وہاں اور میں تو حرام ہوں ابھی انہوں نے کہا کہ پہلے ستاشی اسمبلی نمبر تھے تین غرانے تھے چھے پارلیمنٹ ممبر تھے آپ تو تین ہزار نمائن تھے ارے صاحب پنچائت نمبر کو آپ اسمبلی اسمبلی کا نمبر تو پھر آپ پتہ نہیں دار مجھے لگتا ہے کبھی آپ ملک کو بھی اسی خاکے میں نہ ڈالے اسی سانچے میں نہ ڈالے لیکن مجھے پورا یقین ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں جناب گپکار الائنس کے ترجمان بھی ہے سی پی آئیم کے سینئر لیڈر بھی ہے اس لئے اس بات کو سمجھ نہ تھا کہ یہ سیاسی نقطے نظر سے کس طریقے سے سیاسی جماعت اس کو دیکھ رہی ہیں لیکن کل ہی وزیر داخلہ نے کہا بیانات آتے رہتے ہیں لیکن جو مشن جمع کشمیر ہے اسے وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے رہیں گے سوال یہ ہے کس مشن کے اندر اور کیا کیا ہے جو پوچھ رہے ہیں جو سیاسی جماعت ہیں اور اسپیشلی تاریخ سب نے جو سوال پوچھا ہے